رومانچ اور رہس رات میں وہ اجنبی جی تیج ہوا کے ساتھ برسات کی ملے بھی مارسیا کی نیلی مانیوب کار کے آگے کے شیشے سے تکرائی وہ گڑھوں سے بھری ہوئی ایک اوبر خاوڑ سارک تھی اس کے لئے برسات میں اس سڑک پر کار چلانا آسان نہیں تھا کار جھٹکے لے لے کر آگے پڑھ رہی تھی مارسیا نے ادھر ادھر دیکھا وہ بہت ہی سنسان علاقہ تھا چارہ طرف دلکل اندھیرہ تھا اور کار کی ہیڈ لائٹس کے پرکاش میں آس پاس صرف پرچھائیاں ہی دکھ رہی تھی بارش اچانک ہی بہت تیج ہو گئی تب ہی اس کا کار کا انجن بھی خانسنے لگا وہ گسے اور نیراسہ سے تلائی نہیں نہیں بند مت ہونا ابھی چلتے رہو اس برسات میں بند مت ہونا لیکن انجن بند ہو گیا اور کار کچھ دور جا کر رک گئی مارسیا نے پھر سے چاوید ہوا کر انجن سٹارٹ کرنے کی بہت بار کوشش کی پر انتو کچھ سلاب نہیں ہوا وہ جانتی تھی کہ اس سنسان علاقے میں وہ بہت ہی خطرناک حصیتی میں فز گئی تھی وہ ایک بہت ہی خوبصورت جوان عورت تھی اور آس پاس تک میلوں تک انسانوں کا نام ہی نہیں تھا وہ اس انسان چھتر میں بلکل آسہائی تھی وہ کار کے اندر ہی بیٹھی باہر برسات کو دیکھنا لگی وہ سوچنے لگی تھی اس کو آگے کیا کرنا چاہیے تھا باہر نکلنے کا تو پرشنی نہیں اٹھتا تھا رات کے اندھیرے میں ایک اکیلی جوان عورت تو بہت سرل شکار ہو سکتی تھی کچھ فٹ آگے تک بھی کچھ نہیں دکھرا تھا کیونکہ بارش بہت تیج ہو رہی تھی وہ سوچنے لگی کہ کم سے کم کار کے اندر وہ سرکشت تو تھی اس نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی جر میں اس کو نیند آگئی کچھ ہی جر میں اس کی طرف کے دروازے کی کھڑکی کے شیشے پر تین بار دستک ہوئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے درائیور کی طرف والی کھڑکی کی طرف دیکھا اس کو کھڑکی کے شیشے کے باہر ایک چہرہ دکھائی دیا گندہ داڑی والا چہرہ اس نے دیکھا کہ اس ویقتی نے فٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے مارسیا چلانے لگی شیشہ پوری طرح سے بند نہیں تھا وہ آدمی شیشے اور کھڑکی کے اوپری بھاگ میں اپنی انگلی گھسانے کا پریاس کرنے لگا تب ہی اچانک مارسیا نے شیشہ اوپر چاہ لی وہ آدمی درد سے چلہ اٹھا کیونکہ اس کی انگلی پوری طرح سے دب گئی تھی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے خیچ لیا لیکن وہ پھر سے اپنے چہرے کو شیشہ کے پاس لاکر کار کے اندر مارسیا کو دیکھنے لگا مارسیا نے چلا کر کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے چل جائے یہاں سے اچانک وہ آدمی مرا اور لنگڑھاتے ہوئے سڑک کے ساتھ کے جنگل میں چلا گیا مارسیا تو بہت بری طرح سے آتم کی دھوچتی تھی کچھ منٹ بیٹھ گئے پر کچھ نہیں ہوا وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ آدمی واسطہ میں ہی چلا گیا تھا تب ہی اس نے دیکھا تب ہی وہ آدمی لنگڑھاتا ہوا پھر سے جنگل سے بھارا گیا اس بار اس نے ایک بہت بڑا پتھر بھی دیکھا وہ آدمی اس بڑے سے چٹان کے ٹکڑے کو ڈھکیلتے ہوئے مارسیا کے کار کی طرف ہی لارا تھا مارسیا بھائی بھی تو کچھ لانے لگی نہیں نہیں پلیز میرے پاس پہتا ہوں وہ رونے لگی وہ سمجھ گئی تھی اب اس کے لیے بھٹنا ناممکن تھا تب ہی اچانک اس کو شیشہ ٹوٹنے کی آواز ہے کانچ کے ٹکڑے کار کے اندر گرنے لگے اس بڑے سے آدمی نے اس بڑے پتھر سے کار کا شیشہ ٹوٹ دیا تھا تب ہی اس آدمی کا ہاتھ مارسیا کو پکڑنے کے لیے اندر داکھیل ہوا مارسیا اس سے بچنے کے بارے میں سوچنے لگی وہ بھاڑ نکل کر بھاگنے کے بارے میں سوچنے لگی کیونکہ وہ آدمی تو لنگڑا کر چل رہا تھا اور وہ اس کو نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن اس آدمی کے ہاتھوں نے کار سے اتر کر بھاگ رہی مارسیا کے پاؤں کو پکڑ لیا وہ اس کو باہر سڑک پر کھیچنے لگا وہ اپنی جان بجانے کے لیے سنگھرش کرنے لگی اس آدمی نے مارسیا کو نیچے کھیچڑ میں جمین پر گرا دیا تب ہی مارسیا نے دیکھا کہ اس آدمی نے اس کی کار کو پیچھے سے دھکا دے کر آدھے بڑا دیا تھا اس آدمی نے مارسیا کو اوپر کھایا تب ہی ایک تیج سٹی بجاتی ہوئی ریل گاڑی مارسیا کے سامنے اس سڑک کو پار کرتی ہوئی چلی گئی واسطہ میں انہیرے میں مارسیا نے کار کو ریلوے کروسنگ پر ریل کی پتریوں کے اوپر ہی روک دیا تھا اس ریلوے کروسنگ پر گیٹ نہیں تھے اسی لئے انہیرے میں مارسیا کو معلوم نہیں چلا کہ اس کی کار ٹرین کی پتریوں کے اوپر کھڑی تھی اس آدمی نے کار کو آگے تو دھگیل دیا تھا پر وہ پھر بھی ٹرین کی چپیٹ سے بچ نہیں پائی تھی مارسیا نے بہبیت آنکوں سے دیکھا تو پایا کہ اس سے کچھ ہی جوری پر ریلوے کی پتریوں کے پاس اس کی کار ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھری پڑی تھی وہ سب بات سمجھ دی کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا تھا اگر وہ لنگڑا دھاری والا آدمی اس کو کار سے باہر نہیں کیچ لیتا تو وہ تو اس کی جان بچانے کے لیے آیا تھا اور اس نے پتھر سے کھڑکی کا سشا توڑ کر اس کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا وہ شرمیندی آنکھوں سے اس کے رکشک کی طرف دیکھنا لگی جو اس کو اٹھاتے سمیں کھولی کیچر میں فسل کر نیچے گر گیا تھا اس رات کو وہ اجنبی اس جنگل میں کیمپ لگا کر رہ رہا تھا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی